بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ عبدالغفار ناظرین آج لہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی ایسیل سے نام نکلوانے کی درخواست پر سماد تھی مریم نواز کی تین درخواستیں لہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں جن پر آج تینوں پر ہی سماد تھی جسٹس علی باکر نجفی صاحب کی صدارت میں دو رکنی بینچ نے سماد کی لاسٹ جو ڈیٹ اف ہیرنگ تھی اس کے اوپر آنریبل ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا جو ریکویسٹ کی تھی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہ وہ عدالت میں پیش ہوں اور عدالت کو اسسٹ کریں اس کوسچن آف لاو کے اوپر آج جب ہیرنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں اشتیاک خان صاحب انہوں نے ایک درخواست فائل کی اور اس درخواست کا متن یہ تھا کہ اگر اٹارنی جنرل کیونکہ وہ مصروف ہیں ان کی پرسنل کہیں پہ مصروفیت ہے وہ اپنے ذاتی جو ان کے معاملات ہیں یا سٹیٹ کے حوالے سے جو ان کی پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں وہ اٹینڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے تو عدالت ان کی جگہ پہ ڈپٹی اٹارنی جنرل سے ہی جو پوچھنا ہے پوچھ سکتی ہے ڈپٹی اٹارنی جنرل عدالت میں موجود ہیں عدالت کو اسسٹ کرنے کے لیے ساتھ ہی جو گورمنٹ کی طرف سے کانسل پیش ہوئے اس نے ایک نیا اعتراض اٹھا دیا اور اس نے ایک نئی عدالت کے سامنے کوئسٹن رکھ دیا اور وہ کوئسٹن یہ تھا کہ نواز شریف کی ایک درخواست پینڈنگ ہے لہور ہائی کورٹ میں یہ وہ درخواست ہے جب نواز شریف ملک سے بہر گئے تھے تو ان کو چار ہفتوں کے لیے لہور ہائی کورٹ نے انٹیرم ریلیف دیا تھا بہر جانے کے لیے اور ساتھ ہی اس کیس کو ریگولر ہیرنگ کے لیے فکس کیا تھا جو لاس ٹائم جنوری کے آخری ہفتے میں جنس کے اوپر سمات ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر سمات نہ ہو سکی تھی جو اٹارنی جنرل تھے ڈپٹی اٹارنی جنرل انہوں نے عدالت کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ مریم نواز کا کیس اور جو ساتھ ان کی نواز شریف ہے ان کا کیس اکٹھا سنا جائے جو مریم نواز کا کیس ہے اس کو فکس کیا جائے نواز شریف کے کیس کے ساتھ تاکہ دونوں کیسز کو اکٹھا سنا جائے اگر لاہور ہائی کورٹ ان کا ملک سے بہر رہنا لیگل ڈیکلیئر کرے گی تو تب ہی کہیں جا کر مریم نواز کا ملک سے بہر جانا یہ ڈیکلیئر ہوگا کہ آیا وہ رہ سکتی ہیں یا نہیں رہ سکتی وہ ملک سے بہر جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی جس کے اوپر جو کانسل تھے مریم نواز کے میں آج ان کی بے بسی دیکھ رہا تھا یہ وہی کانسل ہیں جو امجد پرویس صاحب ہو گئے آزم نظیر طارر صاحب ہو گئے کہ جو ہمیشہ سے بڑے ایکٹیو رہے ہیں اور نو لیگ کو ریلیف لے کے دینے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے لیکن اب ان کی بے بسی بھی قابل دید ہے ان کی جو عدالت کے سامنے بار بار ریکویسٹ کرنا عدالت کے سامنے مریم نواز کی مظلومیت کا رونا رونا جو اب عدالت کے کانوں تک پہ جون تک نہیں رینگ رہی عدالت ان کو بلکل ہی اکسپٹ نہیں کر رہی وہ بڑے ہی پریشان دکھائی دیئے انہوں نے عدالت کو کہا کہ ایسیل سے نام نکلوانے کی جو ہماری درخواست ہے وہ ایک الگ میٹر ہے اس کو الگ ہی سنا جائے اس کو ڈیسائٹ کیا جائے ملک سے باہر لنڈن میں مریم نواز کا باپ زنگی اور موت کی کشم کشم ہے اور جو بیٹی ہے وہ یہاں پہ باپ کے لیے مر رہی ہے ایسے میں بیٹی کو باپ سے دور رکھنا یہ جو فنڈمنٹ رائٹ ہے آرٹیکل پندرہ جو فریڈم آف مومنٹ ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا یہ ہر پاکستانی کا فنڈمنٹ رائٹ ہے تو ایسے میں مریم نواز کو یہ رائٹ استعمال کرتے ہوئے ان کو ملک سے بہر جانے کی اجازت دے دینی چاہیے عدالت نے سوال اٹھایا کہ کیا مریم نواز کا جو کیس ہے کیا وہ آرٹیکل پندرہ کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا کیا جو سزا یافتہ ہوتا ہے اس کے لیے جو فنڈمنٹ رائٹ ہیں وہ سارے کے سارے اس کو ملتے ہیں یا جب کوئی سزا یافتہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر جو فنڈمنٹ رائٹ ہیں وہ سارے نہیں اپنی کیبل ہوتے اس کی وجہ یہ ہے عدالت نے جو مریم نواز کے کانسل تھے ان کو یہ کہا کہ جیسے کوئی جیل میں ہوتا ہے تو وہ پاکستان کا شہری تو ہے لیکن کیونکہ وہ جیل میں کسی جرم کی وجہ سے ہے یا وہ سزا یافتہ ہے تو اس کو فریڈم آف مومنٹ تو نہیں دی جا سکتی کہ وہ کہے کہ جی میرا فنڈمنٹ رائٹ ہے مجھے جیل سے نکالے میں گھوم بھی رہا ہوں ایسے تو اس کو اجازت نہیں دی جا سکتی تو آپ آرٹیکل پندرہ کا سہارہ کیسے لے رہے ہیں اور کیا آرٹیکل پندرہ کا اطلاق مریم نواز کے کیس پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جس کے بعد مریم نواز کے وقلاء کے پاس کوئی جواب نہیں تھا دوسری طرف جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے انہوں نے بڑا ہی اہم کیس عدالت کے سامنے اور ایک بڑا اہم سوال عدالت کے سامنے رکھ دیا تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ کیونکہ نواز شریف کی جو ریگلر ہیرنگ ہے اس درخواست کے اوپر جو ایسیل سے نام نکلوانے کی درخواست ہے میں دوبارہ آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نواز شریف کی درخواست جو وہ ملک سے بہر گئے ہیں وہ صرف ان کو انٹیرم ریلیف ملے ہے ان کی جو اوریجنل کیس ہے ایسیل سے نام نکلوانے کا وہ پینڈنگ ہے اس پر ریگلر ہیرنگ لاہور ہائی کورٹ میں چل رہی ہے جس کی لاس ڈیٹا فیرنگ آئی تینک 23 جنوری تھی یا 24 جنوری تھی اس کے آس پاس کوئی ڈیٹا فیرنگ تھی اب جو اٹارنی ڈپٹی اٹارنی جنرل کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز کے کیس کو اس کے ساتھ فکس کیا جائے تاکہ دونوں کیسز کو عدالت دیکھے اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف کا ملک سے بہر رہنا جب ان کی زمانت خارج ہو چکی ہے وہ لیگل ہے یا اللیگل ہے جب لاہور ہائی کورٹ یہ ڈیسائیڈ کر دیتی ہے لاہور ہائی کورٹ نواز شریف کو ان کی جو ایسیل سے نام نکلوانے کا انٹیرم ریلیف ہے اس کو سسپینڈ کر دیتی ہے اس کے بعد تو مریم نواز کا ویسے ہی ریلیف نہیں بنتا اس کے بعد تو مریم نواز کی جو رونا ہے جو ہیمنٹیرین گراؤنڈ کے اوپر وہ اپنا رونا روی جا رہی ہیں اس کا ویسے سوال ختم ہو جائے گا یا یہ درخواست ویسے انفرکشیس ہو جائے گی تو اس کو اس کے ساتھ فکس کیا جائے جس کے اوپر جو آنر ایبل بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا اس نے جو یہ کوئسچن ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اب لاہور ہائی کورٹ پہلے یہ فیصلہ سنائے گی کہ آیا نواز شریف اور مریم نواز کا کیس ایک ساتھ سنا جائے یا ان کا کیس الگ الگ سنا جائے پہلے یہ کوئسچن آف لارڈ ڈسکس ہوگا اس کے بعد عدالت یہ دیکھے گی کہ مریم نواز کی جو درخواستیں ہیں ان کا کیا کرنا ہے اس لیے ان کی درخواستوں کے اوپر جو سمات ہے وہ غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اب جب لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ سنائے گی کہ دونوں درخواستیں جو دونوں کیسز ہیں باپ اور بیٹی کا کیس یہ کیا الگ الگ سنا جائے یا اکٹھا سنا جائے جب یہ اس کے اوپر فیصلہ جو محفوظ کیا گیا ہے وہ سنا دیا جائے گا تو اس کے بعد پھر مریم نواز کی یہ جو تین درخواستیں ہیں تین درخواستیں کون سی ہیں میں آپ کو ریکال کروا دوں میمری ایک وہ درخواست ہے کہ ان کو پاسپورٹ واپس دیا جائے یہ وہ پاسپورٹ ہے جو لاہور ہائی کورٹ نے ان کو زمانت دیتے ہوئے کنڈیشنل ان کو زمانت دیتی اور ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا تھا عدالت نے اپنے قبضہ میں لے لیا تھا ایک وہ درخواست ہے کہ ان کو ون ٹائم پرمیشن دی جائے اور ان کو پاسپورٹ واپس کیا جائے دوسری ان کی درخواست یہ ہے کہ جو ان کے خلاف ریفرنس میں ان کو سزا ہوئی تھی اور اس سزا میں ان کو زمانت دی گئی تھی ان کی سزا موطل کی گئی تھی اسلامباد ہائی کورٹ کی طرف سے اور ان کا نام ایسیل میں ڈالا گیا تھا وہ ایسیل سے ان کا نام نکال لیا جائے اور جو فیڈرل گورنمنٹ ان کا نام ایسیل سے نکالنے کی درخواست کو خارج کیا ہے وہ آرڈر سیٹسائٹ کیا جائے اور مریم نواز کو اجازت دی جائے اور ان کا نام ایسیل سے نکال دیا جائے تاکہ وہ اپنے باپ کے پاس لنڈن جا سکیں یہ دوسری درخواست ہے اور تیسری درخواست جو مریم نواز کی طرف سے آئی تھی وہ یہ تھی کہ جو اس کے باپ کی میڈیکل ریپورٹس ہیں ان کو بھی پارٹ آف دا فائل بنایا جائے اور ان کو ساتھ ہی سنا جائے اور اس کو جو مریم نواز کی درخواستیں ہیں ان کا حصہ تصور کیا جائے تاکہ مریم نواز اپنے کیس کو پروسیڈ کرتے ہوئے یا مریم نواز کی وقلہ آرگومنٹس کرتے ہوئے وہ جو بیع جو ان کا میڈیکل ریپورٹس ہیں ان کو بھی عدالت میں بتا سکیں کہ یہ ان میڈیکل گرونڈز کے اوپر اور ان میڈیکل ریپورٹس کے اوپر وہ ملک سے بہر ہیں اور ان بنیادوں پر مریم نواز کو ملک سے بہر جانے دیا جائے ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کچھ چیزیں لیگل پوائنٹس ہوتے ہیں وہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے بارے میں اگہ کرتا رہوں کیونکہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے اگر آپ کو قانون کی کسی بات کا علم نہیں ہوگا اور آپ کے ساتھ کوئی لیگیلٹی ہو جاتی ہے تو آپ یہ پلی نہیں لے سکتے کہ مجھے تو قانون کا فتح نہیں تھا اس لئے کچھ چیزیں قانون کی میں وقتاں فوقتاں میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں لاہور ہائی کورٹ یا یہ جو سپیریئر کورٹس ہوتی ہیں ہائی کورٹس ہوں یا سپیرین کورٹ ہے وہاں پہ جب بھی دوران آرگومنٹس فریقین کے وقالہ نے کوئی ڈاکومنٹ عدالت کو دینا ہوتا ہے تو ہم چھوٹی عدالتوں میں تو ڈریکٹ ان کو بائی ہینڈ دے دیتے ہیں کہ جناب یہ ڈاکومنٹ ہم اس پر ریلائے کر رہے ہیں لیکن جو سپیریئر کورٹس ہیں وہاں پہ آپ کو پہلے پرمیشن لینی پڑتی ہے سی ایم ایک سیول مسلینیس فائل کرنی پڑتی ہے ایک درخواست فائل کرنی پڑتی ہے جس کی بنیاد پر آپ کو عدالت اگر سمجھتی ہے کہ وہ ڈاکومنٹس ریلیونٹ ہیں تو ان کو وہ پرمیٹ کر دیتی ہے آپ کو پرمیشن مل جاتی ہے اور وہ آپ سب میٹ کروا دیتے ہیں اور اگر وہ آپ کو کہتی ہے کہ نہیں یہ ریلیونٹ نہیں ہے تو وہ آپ کی درخواست خارج ہو جاتی ہے اور آپ ان ڈاکومنٹس کو کیس میں فردر آپ سب میٹ نہیں کروا سکتے یہ پروسیجر ہوتا ہے اور اس لیے انہوں نے ایک سی ایم فائل کی تھی مریم نواز نے کہ میڈیکل جو ریپورٹس ہیں ان کو پارٹ آف دی فائل بنایا جا یہ بھی ابھی پینڈنگ ہے ابھی یہ سارا کیس پینڈنگ ہے اس کے اوپر یہ غیر موینہ مدت کیلئے ملتوی کر دیا ہے مریم نواز جو اپنے آپ کو یہ سمجھتی تھی کہ ان کی ادھر سے درخواست جائے گی اور ادھر سے عدالت ان کو ریلیف دے دیں گی اس کا وہ غرور خاک میں مل چکا ہے اب پہلے عدالت یہ ڈیسائیڈ کرنے والی ہے کہ آیا نواز شریف اور مریم نواز کا کیس کٹھا سنا جائے یا لگ لگ سنا جائے جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد عدالت دیکھے گی کہ مریم نواز کا کیس کب کے لئے فکس کرنا ہے اور پھر ان کا ریلیف بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا اب مریم نواز کے کیس کے حوالے سے جو بھی مزید فردر ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو اس کے بارے میں اگاہ رکھیں گے بہت شکریہ